الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والأمرت للہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم آج اسرار رحمت کے پروگرام میں ہم عشق و مستی کے سفر کے نام سے کچھ سے پیانات کی سیریز شروع کر رہے ہیں کیونکہ حج کا سیزن ہے یاد رکھیں دنیا کی سیر و صحت کے لیے لوگ سفر اختیار کرتے ہیں مختلف مناظر کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے دور دور تشریف لے جاتے ہیں مال پیسہ بھی خرش کرتے ہیں اور جسم بھی مشکت سے دوچار ہوتا ہے اس سے ان کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہتے ہیں جی ویکیشن ٹائم ہم نے گزارا ہے اور ایک اچھی فیلنگ لے کر واپس گھر آتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اب ضروری تھا کہ اللہ رب العزت کے نام سے بھی کوئی سفر اختیار کیا جاتا اللہ تعالی نے اس کے لیے حج کو فرض کر دیا جو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور اگر بار بار کوئی جانا چاہتا ہے اور اس کے حالات اس کو اجازت دیتے ہیں یا راستے میں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے تو اس میں بھی ممانیت نہیں ہے ایک ہے فرض ہو جانا یعنی منڈیٹری ہو جانا اور اس کو چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے اب اگر فرض کیا اس کے ساتھ یہ حکم ہو جاتا کہ صرف ایک مرتبہ ہی حج کرنا ہے تو محبت کرنے والے یا جن کے پاس وقت ہوتا ہے ریسورسز ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر بار بار جانا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ شریف پر حاضری دینا چاہتے ہیں ان کا دل دکھی ہوتا کہ ہمیں دوسری مرتبہ وہاں جانے کی اجازتی نہیں ہے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پر تشریف لے گئے آپ کو وہاں پر حدیعہ میں نماز جو ہے وہ عطا کی گئی توفہ تن عطا کی گئی کہ نماز پڑھیں مومن کی محراج ہے کیونکہ یہ شب محراج کو ملی تھی تو مومن کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ پچاس نمازیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دوبارہ تشریف لے گئے اور جا کر ان کو پانچ پانچ جب کم کیا گیا اور بلا آخر پانچ رہ گئیں تو اب پانچ فرض کی یہ نمازیں آپ امت کے لیے لے کر تشریف لائے اس دنیا میں واپس اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ جو بندہ بھی پانچ نمازیں پڑھے گا اس کو پچاس کا ثواب ملے گا اب اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار جا رہے تھے اور جو ہے ملاقات کا شرف پا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک تم سے کٹھی پانچ کر دیتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا گیا کہ وہ بار بار تشریف لائیں اور ہر دفعہ پانچ پانچ کر کے نماز جو ہے کم کی گئیں اور جو ہے بلا آخر پانچ پر فرضیت ثابت ہو گئی اب اس طرح یہاں پر یہ بھی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور محبوب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے ایک ملاقات سے دل بھرتا نہیں ہے بار بار جانے کو جی چاہتا ہے تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے گئے بلکہ اسی طرح محبت کرنے والا اگر ایک دفعہ حج کر کے آتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ حج کے سفر میں جو مجھے سعادتیں نصیب ہوئیں ہر آدمی کا اپنا اپنا مقام ہے اس کے مطابق اس نے وہ سعادت پائی اب جی چاہتا ہے کہ یہ سعادت پھر مل جائے بار بار مل جائے کیونکہ یہ عشق و مستی کا سفر ہے نماز یہ بندگی کی عبادت ہے اس میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے بندگی کرتا ہے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے جس طرح جو ہے غنام ہوتے ہیں سب لائن باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھوں کو بھی اسی طرح باندھ لیا جاتا ہے اور جو ہے نگاہیں بھی زمین پر ٹکا دی جاتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نماز کو پورا کیا جاتا ہے تو یہ تو بڑے اتمنان کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عشق و مستی کے جو ہے انداز مختلف ہوتے ہیں عشق و مستی میں ہاں ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے چلنا پھرنا ہوتا ہے بے قراری ہوتی ہے لہٰذا اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے دنیا سے بے پرواہی دکھائی گئی کہ کس طرح حاجی جو ہے وہ بالکل جو ہے اپنی تمام ڈیکوریشن دنیا کی چھوڑ دیتا ہے دو چادریں سفید رنگ کی پہن لیتا ہے بال بکھرے ہوتے ہیں اور مٹی اور گرد جو ہے اس پہ چھائی ہوتی ہے اور سفر کی وجہ سے پسینے ہوتے ہیں تھکاوت ہوتی ہے پھر نہ خوشبو لگا سکتا ہے نہ جو ہے کوئی اور کنگی تیل کر سکتا ہے نہ میاں بیوی کی محبت کا کوئی اظہار ہوتا ہے سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی جو ہے اونچے اونچی آواز میں پھکار رہا ہوتا ہے لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لک لبئیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لک یہ الفاظ جو ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں ایسا کہتا ہوا جو ہے وہ مسلسل جا رہا ہوتا ہے جو ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ جو ہے حاجی کو چاہیے جب کھڑا ہو تب بھی تلبیہ پڑھے بیٹھ جائے تلبیہ پڑھے کوئی کام شروع کرے تو تلبیہ پڑھے کوئی کام ختم کرے تلبیہ پڑھے کسی سے ملاقات ہو جائے اس میں تلبیہ جب ملاقات ختم ہو جائے چلنے لگے پھر تلبیہ یعنی چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تلبیہ جو ہے اس کی زبان پر ہو اور ایک ہی جو ہے اس کے اندر فریفتگی ہو محبت ہو ایک کیفیت ہو جس کے ساتھ یہ حج کی طرف روانہ ہو جائے اب دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر حج کے لئے روانہ ہوئے تو جبریل اسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تلبیہ بہت پسند ہے جنانچہ صحابہ کرام سے کہا جائے کہ یہ انچی آواز میں تلبیہ پڑھیں چنانچہ صحابہ کرام نے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری آواز جو ہے وہ ختم ہو گئی یعنی آواز نکلتی ہی نہیں تھی اتنا گلہ جو ہے بیٹھ گیا اور گلے نے جواب دے دیا لیکن پھر بھی وہ تلبیہ پڑھتے تھے ہم نے بعض بزرگوں سے جو مکہ کے رہنے والے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی حاجی پہلے بھی آیا کرتے تھے آپ نے ماشاءاللہ زندگی گزاری ہوئی ہے آپ بتائیں پہلے حاجی آتے تھے اور اب بھی حاجی آتے ہیں ان میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے حاجی آتے تھے پیدل ایک یعنی حرم سے تھوڑا سا پہلے وہ پیدل سفر کرتے ہوئے آتے تھے سواری سے اتر جاتے تھے کیونکہ اس زمانے میں گلیاں تنگ ہوتی تھیں تو چنانچہ اور فرس کیا بس نے ان کو تھوڑے سے فاصلے پہ دور اتار دیا اب یہ پورے ٹولی جو ہے جب وہاں سے چلتی تھی تلبیہ پڑتی ہوئی اپنے جو ہے آرامگاہ تک پہنچتی تھی اور پھر اس کے بعد حاج کے جو ہے فرائض اپنے ادا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں ساری رات کچھ کچھ دیر کے بعد ہمیں ایک آواز آتی تھی اور وہ تھی تلبیہ کی لبہیک اللہم لبہیک کرتے ہوئے حاجی بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہاں پر آیا کرتے تھے اب حالت یہ ہے کہ بسیں چلتی ہیں وہ بھی ائر کنڈیشن ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں اور حاجی جو ہے بس کے اندر اکثر سویا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ بس جو ہے ان کے ہوتل تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کے جب وہ پارک ہو جاتی ہے حاجی کو جگایا جاتا ہے حاجی صاحب جو ہے اٹھ جائیں اب جو ہے اس وقت صرف ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ میں نے سمان کلیکٹ کرنا ہے ہوتل کے اندر جانا ہے تلبیہ پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں تو پہلے ایک شوق تھا ایک مستی تھی ایک کیفیت تھی اب حاجیوں کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی ہمارے بڑوں نے جب حاج کیے انہوں نے مختف کیفیت کے ساتھ جو ہے حاج کیا بھئی آج ہمیں بھی بڑا افسوس ہے کہ اس وقت جو ہے اب دوسرا سال آ گیا حاج کے لیے جو ہے بیرون ممالک سے آنے والوں کے اوپر پابندی لگ گئی راستہ یعنی کہ محفوظ نہیں رہا حاج کرنا اس سخت ممکن نہیں رہا فقط سعودیہ کے اندر رہنے والوں کو جو ہے اجازت ملی خصوصی اجازت ہے اور وہ بھی کم لوگوں کو اجازت ملی کیونکہ کرونا وائرس کی یہ بیماری جس نے جو ہے جاج کی تعداد کو جو ہے لیمیٹڈ کر دیا اور ایس اوپیس کی وجہ سے حاجی جو ہے باہر والے نہیں جا سکتے ویکسینیشن جاری ہے اس وقت پوری دنیا میں ہمیں امید ہے کہ اندہ سال اللہ چاہے گا کہ لوگ اکثر ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے اور حاج کے جو ہے دوبارہ معمول ریگولر ہو جائے گا اور سب لوگ حاج کے لیے پھر سے جائے کریں گے لیکن بھئی یہاں پر سیکھنے اور سمجھنے والی بات ضرور ہے کہ جو ہے یہ عشق و مستی کا سفر کیونکہ ہمارے اندر کیفیت وہ عشق کی اور فریفت کی کی نہیں رہی لہٰذا اللہ نے بھی اپنے دروازے بند کر دیئے روک دیئے پہلے کھلے تھے جب جی چاہتا تھا عمرہ کرتے تھے جب جی چاہتا تھا حج کرتے تھے خصوصا وہ لوگ جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں ویزا کی پابندی کم ہے اور وہ جو ہے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور جب جی چاہے جا سکتے تھے اب وہ بھی نہیں جا سکتے مال پیسہ بھی ہے اور جو ہے جانے کی اجازت نہیں یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے حج ابھی تک نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں اور یہ حج کی جو ہے فرضیت ہم ادا نہ کر سکیں زندگی یوں ہی گزر جائے اس وقت کتنے لوگ دنیا میں اچانک کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی اموات ہو گئیں اور جو ہے اگر انہوں نے حج کرنے تھے تو ان کو موقع بھی نہیں ملا تو لہٰذا یہاں سبق سیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم بوڑے ہو جائیں یا زندگی ہی جو ہے ساتھ نہ دے اور یا پھر ہمارے مالی حالات ایسے ہو جائیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہ ہوں کہ ہم حج کر سکیں تو بھئی ہم کم از کم ارادہ پکا کر لیں اور دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنا شروع کر دیں اب یہ یا میں حج قریب آ رہے ہیں اور جو بھی حج کریں گے خوش نصیب ہیں وہ لوگ لیکن بھئی اگر ہم دور سے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ان حاجیوں کے ساتھ کاؤنٹ کر لیں گے کہ جس طرح وہ حاجی اس وقت حج کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر حاجی جو ہے اپنے اپنے شہروں سے سعودیہ کے اندر سے یا ایمین مکہ سے جب نکلیں گے اور جو ہے تلبیہ پڑھیں گے احرام باندھیں گے اور چل پڑھیں گے ایسے مناظر الحمدللہ اب بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے لائف ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم بھی اپنی فیلنگ ان دنوں میں ساتھ ہی ڈیویلپ کر لیں گے کہ کاش کے میں بھی ہوتا ان کے ساتھ میں بھی احرام دانتا میں بھی تلبیہ کہتا اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اس وقت دعائیں مانگنی شروع کر دیں یا اللہ ہمیں بھی حج کے لیے بلا لیجئے اور ہم بھی حج کر لیں تو کتنا اچھا ہو ہم کم از کم اگر فیزیکلی اپنے جسم کے ساتھ ان حاجیوں کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہوں گے لیکن بھئی ہمارا دل تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا ہماری دعائیں بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی اور اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ حاجی جو دعائیں مانگیں گے اللہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے کیونکہ نبی حقم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ حاجی کی دعا بھی قبول فرما لیجئے اور حاجی جس کے لیے دعا مانگے اس کو بھی قبول کر لیجئے تو چنانچہ جتنے لوگوں نے بھی حاج کی ہے اگر ان میں سے کوئی انہوں نے دعائیں مانگی جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم بھی اپنے آپ کو ان دعائوں میں شامل کر لیتے ہیں پھر حاجی آئے گا اور آ کے تواف کرے گا تو بھئی ہم بھی اپنے آپ کو اس تواف کی کیفیت میں ڈال دیں گے کہ حاجی کیسے تواف کر رہے ہوں گے کیسے حجرِ اسود کو بوسا دے رہے ہوں گے ملتظم سے لگتے ہوں گے بابِ کعبہ پہ دعائیں مانگتے ہوں گے مضابِ رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر جو ہے اللہ سے صدائی کرتے ہوں گے اللہ کی رحمت کو مانگتے ہوں گے اور اسی طرح جو ہے صفہ اور مروہ کے درمیان جب دوڑتے ہوں گے تو کیسے کیسے دعائیں مانگتے ہوں گے زمزم پیتے ہوں گے اور بلا آخر ایک وقت آئے گا پھر حاجی جو ہے منہ میں جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ عرافات جائیں گے ان کے جانی کی کیفیت کیسی ہوگی منا میں رہنے کے دن کیسے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں رہے تھے تو کیسے رہے تھے کس طرح وہاں پر انہوں نے کفار کو بھی دعوت اسلام دی تھی کس نے سنی تھی کس نے نہیں سنی تھی یہ ساری باتیں اگر ہم دل میں اپنے بٹھائیں گے عرافات میں دعا مانگنے والے کیسے دعائیں مانگتے ہیں کوئی شجر کے پیچھے کھڑا ہے کوئی کسی پتھر کے پیچھے کھڑا ہوا دعائیں مانگتا ہے اللہ کو فکار رہا ہوتا ہے ساری امت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے جب ہم ان کیفیات کو اپنے دل میں جمائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی دعاوں میں شامل کریں گے پھر کس طرح مزدلفہ میں آتے ہیں اور آسمان کے نیچے یہ سوتے ہیں حجاج کرام اور پھر اگلے دن اٹھ کر یہ جب جاتے ہیں اور جا کر جامرات کرتے ہیں کنکریہ مارتے ہیں شیطان سے نفرت کرتے ہیں اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں حجی نے بھی یہ محنت کی قربانی دی اور اس کے ساتھ جانور بھی قربان کیا اور اس کے ساتھ توافع زیارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پاک کر دیتا ہے ایسا صاف کر دیتا ہے جیسے ان کی امان نے آج ان کو جنم دیا اور یہ بخشے ہوئے گھر لوٹ کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ شریف پہ بھی حاضری دیتے ہیں سلام کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں مسجد نبی کی نمازیں ادا کرتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں یہ لوگ اللہ ہمیں بھی اندہ سالوں میں یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم بھی جائیں حج کریں اللہ سے دعائیں مانگیں جیسا کہ ہم نے وقفے سے پہلے کہا حج عشق و مستی کا سفر ہے کیفیات کے ساتھ اس سفر کو جب کیا جاتا ہے تو یہ حج ادا ہوتا ہے حج کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کریں تو خالص نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میں حج آپ کے لیے کر رہا ہوں اس سفر کو آپ کے لیے اختیار کر رہا ہوں کوئی آدمی پاکستان جاتا ہے اپنی امی کی ملاقات کے لیے اپنی ابو کی ملاقات کے لیے اگر والدین نہیں تو رشداروں کی ملاقات کے لیے وہ سفر اختیار کرتا ہے اپنے جو ہے پراپرٹی کی ٹیک کیر کرنے کے لیے کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے لیکن بھئی آپ نے حج کرنا ہے خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ اس کے لیے جانا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور اللہ کا گھر دیکھیں گے اب ہم اگر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں جو پتھر سے بنا ہوا ہے کیا ہم اس پتھر والے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا اس گھر کے رب کی جو ہے حکم پر جا رہے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو لیکن جو ہے ابلیس اس بات کو سمجھ نہ سکا کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں یا اللہ کے حکم پر میں سجدہ کر رہا ہوں تو جب وہ اس بات کو نہیں سمجھا اس نے آدم علیہ السلام پر کرٹرسائز کیا کہ یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں میں آگ سے بنا ہوا ہوں میری فضیلت زیادہ ہے اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس بات نے روک دیا کہ تُو نے میرا حکم نہیں مانا تو اب آپ یہ دیکھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے اللہ کے گھر کی جو عبادت ہے اللہ کے لئے کرو اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے سفر کرتے ہو اللہ کے لئے کرو تو بھئی یہ اللہ کے لئے ہے اللہ کے حکم پر ہے ہم کعبت اللہ کے پتھروں کی عبادت نہیں کرتے بالفرض اگر کعبت اللہ کے تمام پتھر وہاں سے اٹھا لیے جائیں تب بھی ہم اس گھر کی طرف مو کر کے جو ہے نماز پڑھیں گے اسی گھر کی جو ہے تواف کریں گے اور اسی گھر کا ہم سفر کریں گے چاہے وہ وہاں موجود بھی نہیں ہوگا تو معلوم ہوا مسلمان جو ہے پتھروں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں اس گھر کے رب کے لئے اس سفر کو اختیار کرتے ہیں تو اس لئے یہ بات اپنے ذہن میں جو ہے کلیر کر لیں کہ یہ اللہ کے گھر کی عبادت کیسے لئے کی جاتی ہے اب جہاں جو ہے اللہ کے گھر کی بات آگئی اللہ کے نام کے لئے آگئی اللہ نے اگر اس جگہ کو فضیلت عطا فرما دی تو بھئی چنانچہ اب ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی خود بخود اس چیز سے پیار ہو جائے گا جیسے ایک ماں کو جو ہے بچے کی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے اس کے کپڑوں سے پیار ہو جاتا ہے اس کے کمرے کے پڑیوی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے اگر بچہ کالج پڑھنے کے لئے گھر سے چلا گیا ماں کہتی ہے اس کی چیزوں کو نہ چھڑنا بس اس کے پلاسٹ میں بھی اس کے کپڑے لگے رہے ہیں اور اس کے کمرے کی سیٹن بھی چینج نہیں کرنی تو یہاں پر اسی طرح اس جگہ کو روک دیا جائے اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے نئی نئی بیٹی بیائی جاتی ہے ماں جذباتی ہوتی ہے بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے آسو بہاتی ہے کہ میری بیٹی یہاں رہتی تھی اب ان چیزوں کو دیکھتی ہے ان چیزوں کی امپورٹنس نہیں ہوتی لیکن اس کی امپورٹنس اس کی بیٹی کی نسبت سے ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی کی چیزیں ہیں ان سے پیار ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب مومن جو ہے جو اللہ تعالی سے شدید محبت کرتا ہے اور اس سفر کو بھی اللہ کی محبت کے لئے اختیار کرتا ہے اس کو بھی بیت اللہ سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو اپنی شعار اللہ کہا اللہ نے اپنی نشانی کہی صفا مروع شعار اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں وہاں پر حجر اسود اللہ کی نشانی ہے وہاں پر مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی تو بھئی جب نسبت یہ مل گئی تو اس کی اہمیت بڑھ گئی اب ہم اس نسبت سے جب جا کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کی یاد آتی ہے اللہ کی محبت ہمارے اندر اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے ہر مومن کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے جتنا بھی جیسا بھی بندہ ہو وہ جب بیت اللہ جاتا ہے اس کو اپنے کلمہ جو ہے مجبور کر دیتا ہے اس کے آنسو خود بخود آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور خود بخود وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ آج میں اس بڑے گھر میں پہنچ گیا آج میں اللہ تعالی سے دعائیں مانگوں گا اللہ تعالی میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے یہ امن والی جگہ ہے یہاں سلامتی ملے گی برکتیں ملے گی خیر ملے گی میری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور میں جس کے لئے دعا مانگوں گا وہ بھی قبول ہوں گی اس لئے جب کوئی حج کے لئے جاتا ہے لوگ اس کو دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تو وہ بھی سب سے کہتا ہے جی بلکل میں آپ کے لئے دعا کروں گا بیت اللہ میں جا کے دعا کروں گا اور پھر جب وہاں پہنچ جاتا ہے دعا کرتا ہے پھر کال کر کے اپنے قریبی رشداروں کو بتاتا ہے جناب میں نے فنا کی بیماری کے لئے دعا کی فنا کے بچے نہیں ہوتا تھا اس کے لئے میں نے دعا مانگی اور میں نے یہ کہا میں نے یہ کیا اپنے بچوں کے لئے ان کی تعلیم کے لئے ان کے اٹکے ہوئے کاموں کے لئے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اس کے لئے وہاں جا کے وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے اکثر دیکھا حجی جب دعا مانگ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں اور اسی دنیا میں اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کیوں نہ ہوں قبول جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اچھی کیفیات کے ساتھ اور اس کو جس طرح سے حج کرنے کا حکم دیا گیا اس ساری چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہاں جاتا ہے دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اللہ نے مومن کو دعوتی اسی لیے دی کہ تم آؤ اس گھر میں اور آ کے دعائیں مانگو ہم تمہاری دعائیں قبول کریں گے حتیٰ کہ فرمایا کہ جو بندہ وہاں جا کے صحیح معنی میں حج کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے اور وہ واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے برینڈ نیو لائف ہوتی ہے اس کی ماں نے اس کو جیسے آج پیدا کیا آج وہ جو ہے اس دنیا میں آیا جیسے اس وقت کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتے حج کرنے کے بعد بھی ایسا یہ پاک ہو جاتا ہے کہ اس پر اب کوئی گناہ باقی نہیں بچتا سبحان اللہ یہ پیارا حج جو ہے اب اس سال بہت سارے لوگ نہ کر سکے ہم بھی تڑپ رہے ہیں یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات مس کر رہے ہوں گے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے نیت کی ہوگی کہ ہم حج پہ جاتے اور حج کرتے اسی طرح ایک زمانہ تھا کہ بہت سارے لوگ حج پہ نہیں جا سکتے تھے ان کی ایک کیفیات تھی وہ بھی جانا چاہتے تھے تڑپتے تھے لیکن راستے ہی محفوظ نہیں تھے کچھے راستے ہوتے تھے اور جو ہے راستوں میں جو ہے بہت سارے لوگوں کی اموات ہو جاتی تھی سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی اور جو ہے پیدل جانے والے حج ہوتے تھے اور اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس اگر سواری ہوتی تھی تو وہ سواری پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے ہم نے ایک جگہ ایک ملک میں گئے اور وہاں ہمیں پتا چلا کہ یہاں طریقہ حج بنی ہے ہمارا جی چاہا کہ ہم وہاں جا کے اس کو بھی دیکھیں کہ وہ طریقہ حج کیسی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کچھا راستہ ہے بیت اللہ کی طرف انہوں نے بتایا کہ یہ جا رہا ہے اور اس کے ہر بیس کلومیٹر کے اوپر انہوں نے سروس سٹیشن بنایا ہوا ہے یعنی وہاں پر جو ہے ٹھہرنے کا ایک سہرائے سی بنائی ہوئی ہے ایک ریسٹ روم سا بنایا ہوا ہے جو ٹھہرنے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر بارال پھر اس کے بعد ہم اس میں سفر کرتے رہے بعد میں ایک جگہ پر دیکھا کہ اس قسم کے کئی راستے مرج ہو کر وہاں پر آ رہے ہیں اور وہاں تقریباً جو ہے اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں چند ہزار لوگ ٹھہر سکتے تھے وہاں زیادہ کمرے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے طلاب جانوں کو پانی پلانے کی جگہیں تو اس قسم کے انتظامات یعنی کہ بڑا سروسٹیشن تھا تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح جیسے جیسے ہم سعودیہ کے قریب جاتے ہیں یہ سروسٹیشن بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں سے جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے حجاج شامل ہو جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ ٹھہرتے تھے اور اگلے دن صبح پھر سفر شروع کر دیتے تھے یہ سارا پیدل راستہ تھا اس زمانے میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں نہ ہوائی جہاز ہوتے تھے اور نہ ہی بحری جہاز کے انتظامات اتنے زیادہ تھے تو یہ بہت پرانی طریقے حج تھی جو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا اور ہمیں حیرت ہوئی کہ اس زمانے میں بھی لوگ حج پہ کیسے جایا کرتے تھے اور لوگوں نے حج اس زمانے میں بھی کیا جب اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی اتنا مشکل سفر ہوتا تھا یعنی بعد میں جو ہے ایسا بھی ہوا کہ جہاز جو ہے پانی کے بڑے بڑے شپ وہ چلنے شروع ہو گئے اب یہ کم از کم جو ہے چار مہینے کا حج کا سفر ہوا کرتا تھا پیدل تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنے دور سے آ رہا ہے چھے مہینے لگائے گا سال لگائے گا کتنا وقت لگائے گا یہ تو اس کے ملک اور اس علاقے سے تعلق ہے موسم کے پر تعلق ہے کہ وہ کس طریقے سے کتنا ہارڈ سفر کر کے پہنچے گا لیکن آپ یہ دیکھیں اسلامی ہسٹری کے اندر لوگوں نے حاج کرنا بند نہیں کیا لوگ حاج کرتے رہے کرتے رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سال یہ عبادت کمپلیٹلی بند ہو گئی اللہ محفوظ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو اور پھر اس کے بعد جب بحری جہاز چلتے تھے وہ ہمارے بچپن میں بھی ہمیں جو ہے دیکھنے کا موقع ملا کہ سفینہ حجاز کے نام پر جو ہے جہاز جایا کرتا تھا کم از کم چار مہینے کا یہ سفر ہوا کرتا تھا لوگ اپنے عزیز رشداروں کو کہتے تھے آپ ہمیں بخشتیں معلوم نہیں اس سفر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیسے ہم وہاں پہنچیں گے پتہ نہیں لوٹ کے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے بہت سارے لوگ اپنے بزنسز اگر کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیتے تھے یا کسی اور کو ہینڈ آور کرتے تھے یا اپنی فیملی میں کسی کو سمجھا کے جاتے تھے کہ میرا معلوم نہیں کہ میں واپس آ سکوں نہ آ سکوں تو اتنے عرصہ لمبا حج کا معاملہ تھا آج کل ہم جاتے ہیں دو ہفتے کا حج ہوتا ہے اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کسی طرح شارٹ ہو جائے اور حاجی صاحب حج کرنے جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ حج پہ گئے ہیں خاص طور پر ویسٹر ممالک میں ہم جہاں کام کرتے ہیں ہمارے کولیگز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ویکیشن پہ گئے ہیں واپس لوٹ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویکیشن کیسے تھی ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم اتنا بڑا فرض ادا کر کے واپس آئے ہیں ہم گناہ بخشوا کے آئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے عام ویکیشن ہوتی ہے ٹو ویک کی ویسے ٹو ویک کی ویکیشن کی اور واپس آگئے جیسے حاجی صاحب جاتے ہیں اسی حالت میں ہی واپس آ جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے آپ کے حال کیفیت بدلے گی اللہ کا قرب محسوس ہوگا ذکر کی لذت آئے گی تقوی پیدا ہوگا حاجی جو ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی لیکن یہ اتنا تیزی سے وہی زندگی بعد میں ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہمارے لئے ایک ٹریجیڈی والی بات ہے ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم لمبہ ٹائم وہاں جا کے رہے زندگی ہماری تبدیل ہو جائے لیکن بہرحال آج کل میکسیمم ویزا بھی ایک مہینے کا ملتا ہے تو ایک مہینے کے اندر حاجی صاحب نے اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہوتا ہے جس طرح آج ہمارے باقی سفر آسان ہو گئے تیز ہو گئے ہم پاکستان جانا چاہیں آج کل آرام سے چلے جاتے ہیں اسی طرح حج کا معاملہ بھی ہے لیکن بہرحال جیسے ہم دنیا کے کام تیزی سے کرتے ہیں زیادہ بینیفٹ اور زیادہ ایکانومی کمالیتے ہیں اسی طرح حج کے اندر بھی زیادہ نیکیاں کمانا اور زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا کے واپس لوٹنا تھوڑے وقت میں بہرحال یہ بھی ایک اپرچولیٹی ہے اگر ہم اس کو محسوس کریں تو ہم یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہرحال اس وقت میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حج کے لیے جو ہے انسان کو اجازت نہیں ملتی تو انسان تڑپتا ہے پہلی زمانے میں کیونکہ اکثر لوگ حج نہیں کر سکتے تھے مال پیسے کی بھی کمی ہوتی تھی اور راستے بھی محفوظ نہیں تھے چنانچہ جو لوگ حج پہ جاتے تھے اگر وہ وہاں سے کوئی تفعہ لے آتے تھے تو لا کے دوستوں کو دیتے تھے اگر کوئی رمال دے دیا تصویح دے دی مسلح دے دیا اب یہ اس کو چومتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے مکہ اور مدینہ کی ہوا لگی ہوئی ہے اور یہ تو وہاں سے آیا ہے بڑی فضیلت والا ہے بڑی برکت والا ہے اور کیونکہ دل میں جو ہے ایک کیفیت ہوتی تھی کہ ہم بھی حج کرتے کاش ہم بھی جاتے اسی زمانے کی بات ہے کہ ایسی تصویح یہاں بنتی تھیں کہ اس تصویح کے اوپر جو ہے درمیان میں اس کے ایک تصویح ڈال دیتے تھے ایک طرف بیت اللہ کی اور دوسری طرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تو حاجی نماز یعنی کہ جو لوگ یعنی نماز پڑھتے تھے بڑی ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ اس تصویح کے اس سراخ میں بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے اور یہ اس میں جو ہے بیت اللہ کی تصویح دیکھتے تھے اور آسو بہاتے تھے کاش کہ ہم بھی جا سکتے کاش ہم بھی جا سکتے ہمیں بچپن میں اس تصویح دیکھنے والوں پر بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جو ان کو اس طرح سے مجبور کرتی ہے اور ہر نماز کے بعد کتنی دیر بیٹھ کر اس تصویح کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں عام تصویریں بھی نہیں ملا کرتی تھی تو وہ تصویح کے اندر ہی وہ تصویر لگا دیا کرتے تھے چنانچہ اس کو بیٹھ کے دیکھا جاتا تھا اور آسو بہاتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے اب جب سے کرونا وائرس کی یہ بیماری آئی اور لوگ حج پہ نہیں جا سکتے تو اب ہم نے بھی ایسا دیکھا ایسا محسوس کیا کہ واقعی کہ حج پہ نہ جانے پر پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا انسان پھر تڑپتا ہے کتنا اس کو دکھ ہوتا ہے تو بھئی اس سے پہلے کہ یہ راستے بند ہو جائیں ہماری زندگی ختم ہو جائے اگر ہم نے حج کا ارادہ کرنا ہے تو ابھی سے کر لیں اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں یہ حج کا سیزن ہے اس لئے ان دنوں میں ایسے بیانات کیا جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں حج کی کیفیت پیدا ہو جائے حج عشق و مستی کا سفر ہے اور ایک پرانا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت مولانا اندریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ جو جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث تھے اس واقعہ کو بیان فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ حج جو ہے وہ عشق سے تعلق رکھتا ہے محبت سے تعلق رکھتا ہے مال پیسے سے اس کا تعلق کم ہے اور دل کی کیفیت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے گو کہ ہم حج جسمانی طور پر کرتے ہیں یعنی ہم چل کے جاتے ہیں اور جسم کی مشکت اٹھاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سفر روحانی سفر ہے اور جو بندہ اس سفر کو اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے اور پھر اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو کر جو ہے اس سفر کو مکمل کرتا ہے اللہ اس کو روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں روحانی کیفیات ملتی ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کا اس کو لطف حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی نے بیت اللہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کیا اور اس کے اردگید گھومنے یعنی تواف کرنے والوں کے اوپر خاص یہ اللہ تعالی کی تجلیات رحمتیں برستی ہیں اور اسی طرح اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے والوں کو بھی جو ہے حصہ ملتا ہے اور جو لوگ بڑے ہوتے ہیں یا وہ جو ہے تواف کر کے ٹھک جاتے ہیں نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں فقط بیت اللہ کو دیکھتے ہیں محبت کے ساتھ اس دیکھنے پر بھی اللہ تعالی ان کو خصوصی اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں ان پر بھی رحمتیں سلامتیاں برستی ہیں تو بیت اللہ کا دیدار جو ہے ایک بہت بڑی سعادت ہے اس لیے بیت اللہ کے سفر کے لیے جانا یہ ہر مومن کی تمنہ ہوتی ہے ہر بندے کا جی چاہتا ہے کاش کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں اور اس کا تواف کروں جس بندے نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا ایمان کے ساتھ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ بندہ بڑا ہی افسوس والی بات ہے اس کے لیے کہ وہ اس نعمت سے محروم ہے اگر ہم کہیں کہ فنا منظر ہم نے نہیں دیکھا فنا جگہ کا وزٹ نہیں کیا تو بھئی وہاں ضرور جانا چاہیے لیکن اگر نہیں کر سکے تو لوگ بھی کہیں گے بھئی آپ کو کم از کم جو ہے فنا چیز ضرور دیکھنی چاہیے تو بھئی اسی طرح ایمان والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کو ضرور دیکھے اور جو ہے وہاں جا کر عبادت کا لطف پائے اسی طرح مولان عدیس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گوالہ تھا گوالہ کہتے ہیں گائے بھینس کے دودھ نکالنے والے کو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہ گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا ہر وقت رڑفتا رہتا تھا دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر آنے کی جو ہے سعادت عطا فرما دیجئے اور آہستہ آہستہ یہ محبت اس کی بڑھتی چلی گئی بلا آخر اس نے ٹھان لیا کہ میں اللہ کے گھر دیکھنے ضرور جاؤں گا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے گھر کیسے جایا جا سکتا ہے تو وہ لاہور میں رہتا تھا انہوں نے بتایا ابھی کراچی چلے جاؤ اور وہاں پر ایک جگہ ہے وہاں جو ہے حجی وہاں سے پانی کے جہاز پر بیٹھ کر جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں جب اس کو یہ بات پتا چل گئی تو اس نے جو ہے لاہور سے ٹرین کا سفر اختیار کیا کراچی پہنچ گیا کراچی ریلوے سٹیشن پہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھئی میں نے تو حج پہ جانا ہے میں کہاں جاؤں کیسے حج کروں اس کا کراچی میں کوئی بھی نہیں تھا جاننے والا یہ ریلوے سٹیشن پہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں سے ایک اور جگہ ہے جس کو مدینہ تل حجاج کہا جاتا ہے وہاں پر حجی جو ہے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ آگے سفر پانی کے جہاز پہ کیا جاتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا اور اس جگہ پر پہنچ گیا اب وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے اگر حج پہ جانا ہے تو آپ کے پاس کیا پاسپورٹ ہے کاغذات ہیں تاکہ اگر آپ وہ چیزیں ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو ویزا لگوا دیتے ہیں یہاں پر یہ کام ہوتا ہے لیکن بیسک کاغذات بیسک جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ کہنے لگا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میرے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تھے پاسپورٹ بنوا کے آنا چاہیے تھا میں تو بس حج کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے تو حج پہ جانا ہے اب وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے اس کے بغیر تو آپ حج پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس یہ بیسک چیزیں نہ ہوں اب یہ وہاں لوگوں سے جو وہاں آئے ہوئے تھے ان سب کو کہتا تھا میں نے بھی حج پہ جانا ہے میں نے بھی حج پہ جانا ہے وہ حیران اللہ کے بندے جب نہ پاسپورٹ بنوایا نہ کوئی چیز بنوای تم نے حج پہ کیسے جانا ہے تو یہ اپنے دل میں کیونکہ ٹھان کے آیا تھا میں نے اس سال حج کرنا ہے چنانچہ اس نے سوچتا رہا کہ میں کیا کروں جو لوگ حاجیوں کا سمان اٹھا کر لوڈ کرتے تھے جہاز میں اس نے اس کے ساتھ اپنی دوستی تعلق بنا لیا تاکہ جو ہے ان سے پوچھوں کہ میں جہاز اس جہاز پہ کیسے سوار ہو سکتا ہوں تو اب جب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کے اچھی دوستی ہو گئی تو اس نے اس سے بات کی کہ بھئی میں نے بھی حج پہ جانا ہے تم میری مدد کر دو میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو اس نے کہا بھی کیا کر کیا جو ہے تم کر سکتے ہو کیا تمہاری مدد کروں کہنے لگا کہ جب سمان لادا جائے گا تم اپنی وردی مجھے دے دینا میں تمہاری جگہ پہ کام بھی کرتا رہوں گا اور آخر میں یہ وردی جو ہے تبدیل کر کے تمہیں میں کسی کے ہاتھ بھیج دوں گا اور جو ہے خود جہاز میں سوار ہو جاؤں گا اس نے اس کی بات کو مان لیا اور جو ہے جب سمان لوڈ ہو رہا تھا اپنی وردی اتار کے اس کو دے دی اور جو ہے یہ سمان لوگوں کا اٹھا اٹھا کے جو ہے ڈالتا رہا کیونکہ اتنے سارے حاجی تھے اتنے سارے لوگ کام کرنے والے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور جب کام مکمل ہو گیا اور جہاز کے تمام مسافر سوار ہو گئے اس نے جو ہے اپنی وردی ایک دوسرے لوڈر کے حوالے کی اور جناب اس کو واپس بھیج دی اس طرح سے اب جہاز جو ہے بند ہو گیا تمام کاغذات کی چیکنگ وغیرہ سب ختم ہو گئی یہ جہاز اتنا بڑا جہاز تھا کبھی یہ ادھر بیٹھ جاتا کبھی یہ ادھر بیٹھ جاتا اس طریقے سے یہ جو ہے جہاز میں بیٹھا رہا کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کی ایک بندے کے ساتھ دوستی واقفیت بھی ہو گئی اور اس نے پوچھا کہ بھئی تم جو ہے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اس نے کہا ہاں بس دل نہیں لگتا تو کہیں ایک جگہ نہیں بیٹھتا کبھی ادھر بیٹھ جاتا ہوں کبھی ادھر بیٹھ جاتا ہوں انتظار میں ہوں کہ جدہ آئے گا ہم بھی اتریں گے اب ہر آدمی اس وقت انتظار میں تھا بندرگاہ پہ پہنچے گا تو اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ بھئی مجھے ذرا بتا دینا جب تم دیکھو کہ جدہ قریب آ گیا ہے تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں تو ہر کوئی انتظار میں تھا ایک وقت آیا کہ جب یہ جہاز جدہ کے قریب پہنچ گیا اور بندرگاہ کے پاس پہنچا تو لائٹیں نظر آنے لگیں وہاں پر روشنی پھیلنے لگیں اس نے اس کو کہا کہ بھئی وہ دیکھو سامنے جدہ کی جو ہے امارتوں کی روشنی نظر آ رہی ہے جیسے اس نے سنا یہ بہت ہی خوش ہوا اور اس نے جہاز کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور پانی میں غوطہ لگا دیا اب وہ بندہ پریشان اللہ اکبر یہ عجیب آدمی ہے اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس نے انتظار ہی نہیں کیا کہ جہاز جا کر لگتا اور ہم حفاظت کے ساتھ ترتے وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا کہ شاید یہ ابھی باہر نکلے گا اور تہرے گا لیکن اس نے دیکھا کہ وہ تو باہر نہیں نکلا وہ سمجھا کہ بے وقف آدمی تھا شاید جو ہے ڈوب کے مر گیا ہوگا اور کچھ معلوم نہیں ہے اب اس کے دل میں یہ ڈر آیا اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو میں تفتیش ہوگی اور میں خامخا اس کا حصہ بن جاؤں گا چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور جو ہے بات آئی گئی ہو گئی یہ بندہ جو ہے حج کے لیے گیا اور اس نے حج اپنا مکمل کیا عرافات سے یہ جو ہے پہنچتا ہے جمعرات کے لیے منا میں کنکریوں پر وہاں پر کنکریہ مارتا ہے اور اس کے بعد جب یہ واپس آنے لگتا ہے تو اچانک اس کی نگاہ اسی بندے پر پڑتی ہے جس نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی یعنی وہ گوالہ وہ دودھ نکالنے والا تو جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے عربی جوغہ پہنا ہوا ہے اور بڑا ساف ستھرا بڑا پر سکون نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے قریب ہوا اور اس کو کہنے لگا اللہ کے بندے تو زندہ ہے تو نے یہ کیا حرکت کی تو نے چھلانگ لگا دی اور ہمیں نے سمجھا تو مر چکا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے میری حفاظت کی میں بچ گیا اس کے لگا تم فکر نہیں کرو تم میرے ساتھ آؤ میرے پاس گاڑی بھی ہے اور میرے پاس گھر بھی ہے اور میرے گھر میں میرے بال بچے بھی رہتے ہیں تمہیں کھانا کھلاؤں گا تمہیں بٹھاؤں گا تمہارے خدمت کروں گا اور تمہیں تفصیل سے یہ ساری بات سمجھاؤں گا کہ کیا معاملہ ہوا اب یہ کیوریس تھا اس نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں یہ اس کے گھر پہنچ گیا وہاں بیٹھا اب اس گوالے نے کہا کہ جب تم نے دیکھا کہ میں پانی میں چھلانگ لگا چکا تھا تو اس کے بعد کچھ دیر بعد مجھے ایک پانی کی لہرائی جس نے نکال دیا باہر اور تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آ گیا جب ہوش آیا تو میں وہاں پر چلنے لگا جب میں چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو وہاں پر گھر کی فینس لگی ہوئی تھی اور میں نے وہاں دیکھا کہ اندر دو آدمی کوشش کر رہے ہیں گائے کا دودھ نکالنے کے اور ان سے دودھ نکالنا مشکل ہو رہی ہے تو کہتے ہیں میں نے اشارے سے ان سے کہا کہ میں آئی ہیلپ یو تو انہوں نے جو ہے گھر والی سے پوچھا کہ ایک آدمی اس طرح سے ہے کیا اس سے مدد لے لی جائے انہوں نے کہا تو اب یہ اندر گیا اس نے وہاں دودھ نکالا تقریباً چار کلو دودھ آرام سے نکل آیا کیونکہ یہ اس کا تو پروفیشنلی یہی تھا اب وہ لیڈی جو اس گھر کی مالکہ تھی اتفاق سے وہ اس پورٹ کا جو انچارج تھا اس کی بیوی تھی اور اس کا ایک بچہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوا ماں کا دودھ کافی نہیں تھا انہوں نے گائے کا انتظام کیا ہوا تھا اور یہ دودھ جو ہے نکالنا کسی کو آتا نہیں تھا چنانچہ وہ بڑی تکلیف میں تھے کہ کیا کیا جائے ان کو جب یہ بندہ ملا وہ ایکسائٹڈ ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور جو ہے ہمیں یہ بندہ مل گیا اب اس نے جو ہے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا یہ کہیں چلا نہ جائے شام کو مالک آیا جو پورے پورٹ کا بھی انچارج تھا بیوی نے اس کو بتایا ہماری تو قسمت جاگ گئی ایسے ایسے ایک بندہ آیا ہوا ہے آپ ذرا اس سے دیکھیں کہ بھی کیسا بندہ ہے اور اگر ہو تو ہم یہاں رکھ لیں اب وہ کہتے ہیں کہ وہ انچارج میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ کہ تم کون ہو کہاں سے آئے کیا ہوا تو کہتے ہیں میں نے معمولی تھوڑا بہت بتایا لیکن ساتھ ہی میں نے کہا بھئی میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے تو اللہ کا گھر دیکھنا ہے اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ بندہ آ تو گیا جذباتی سا آدمی ہے لیکن ہے کام کا اس نے کہا کہ تم ہمارے پاس ٹھہرو میں تمہارے ڈاکومنٹس بھی بنوا لوں گا تمہیں حج بھی کروا دوں گا اور تم جو ہے میرے پاس یہاں ٹھہر رہا بھی لیکن یہ کہتا ہے مجھے تو ایک ہی بس دھن تھی اور جو ہے ایک ہی دل چاہتا تھا جلدی جلدی میں اللہ کا گھر دیکھ لوں تو میں روز یہ بات کہتا رہتا میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے لیکن میں مجبور تھا مجھے بھی آخر چھت چاہیئے تھی کھانے کو کچھ چیز چاہیئے تھی میں ان کے گھر کام بھی کرتا رہا لیکن اپنے اسرار پر جمع رہا اس عورت کے والد مکہ مکرمہ میں رہتا تھا ان کی بہت سارے گائیں بھیسیں تھی ان کو بھی اسی طرح دکت تھی اور وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی اچھا آدمی ہمیں مل جائے اور یہ بھی مسلسل کیونکہ ایک ہی رکٹ لگائے جا رہا تھا کہ اللہ کے گھر جانا ہے میں نے حج کرنا ہے اب گھر میں اس کا تذکرہ ہوا اس نے اپنے والد کو بھی بتایا کہ اس طرح سے ایک آدمی آیا ہوا ہے بڑا کارامت ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے اپنے کام میں تو اس نے کہا تم بیٹی اس کو میرے پاس بھیج دو اور میں اس کے سارے انتظامات بھی کر دوں گا حج بھی کروا دوں گا اور اس بندے کو ہم ضائع ہونے سے بچا لیں گے اور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی میں اور انتظامات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بچے کے لیے بھی دودھ کا انتظام ہوتا رہے چراچے اس نے اس بندے کو مکہ بھیج دیا اور اس کے والد کے پاس وہاں پر آ گیا اب یہ وہاں جب رہنے لگا تو اس نے پھر وہی اس کی کیفیت تھی بھئی میں نے تو حج کرنا ہے میں نے تو اللہ کا گھر دیکھنا ہے میں نے تو حج کرنا ہے تو اب اس نے کہا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی جنونی آدمی ہے ایک ہی اس کو رکھت ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنا ہے اور حج ہی کرنا ہے تو یہ لگتا ہے کہ حج کر کے بھی شاید واپس چلا جائے یا پھر یہ ہے کہ حج سے پہلے ہی فرار ہو جائے تو اس نے اس کو تسلی دی کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو ابھی حج میں باقی کچھ عرصہ رہتا ہے ہم تمہیں حج کروائیں گے اور جو ہے تمہارے گھر والوں کو بھی بلائیں گے تمہارے ڈاکومنٹس بھی بنائیں گے پرانی وقتوں کی بات تھی اس زمانے میں آج والی پابندیاں نہیں ہوتی تھی چنانچہ اس عربی نے جو ہے اس کے تمام کاؤزات بھی وہیں پر ہی بنوائے اس کے گھروانوں کو بھی بلا لیا اس کو علیدہ ایک گھر بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ ایک گاڑی جو ہے اور ڈرائیور وہ بھی اس کو کہا کہ کہیں ادھر ادھر جانا ہو تم ہماری گاڑی اور ڈرائیور بھی استعمال کر سکتے ہو چنانچہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی آگے دیکھو یہ گھر ہے اور میری گاڑی ہے یہ ڈرائیور جب میں اس کو کہتا ہوں یہ مجھے لے جاتا ہے میرے کام کاج بھی کر دیتا ہے اور میں ان کے کام کرتا ہوں دودھ نکال کے جو ہے ان کو دے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے حج بھی کروا دیا اور میں اس طرح اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھا دیا اب یہاں سے ہم اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی جس کے کوئی ریسورسز نہیں ہے کوئی نالج نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کروا دیا آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس میں دنیا کے بیسٹ ریسورسز ہیں اور ہمارے پاس بیسٹ نالج ہے اور ہم پھر بھی حج نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے اور ہمیں خود کو کتنا افسوس ہوگا کہ ہم اللہ کا گھر بھی نہ دیکھ سکے کاش کہ ہم اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ساتھ نہ دے ہم اپنا ارادہ کریں اس سے پہلے کہ یہ راستے بیوہی بند ہو جائیں اور ہم حج پہ نہ جا سکیں بھئی ہم اپنا ارادہ کر لیں اے اللہ جب تک زندگی ہے ہم پوری کوشش کریں گے کم از کم فرض ادا کریں گے اور اگر ہو سکے گا ہم بار بار آپ کی گھر جائیں گے اور وہاں عبادت کریں گے اس کا لطف پائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے اور جو حج کیے اللہ اس کو بھی منظور کرے اور جو باقیہ زندگی ہے اللہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین